اچھا تو ناظرین پریزاد جو کہ اس وقت ایک امیر تری ناظر بن چکا ہے موجودہ حالات میں وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ اس وقت کہ یہ اس کی جو امیری ہے اس کا جو بے تہا جو اس کے پاس پیسہ آگیا ہے وہ یہ پیسہ اب اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے تو یہ چیز اس نے مدنظر رکھتے ہوئے اپنا پیسہ غریبوں میں لٹاتا ہے اور اپنے آپ کو غریبی کی طرف لانے کی اپنے پچھلی زندگی کی طرف واپس جان کے کوشش کرتا ہے اور جو اس نے جیل پیٹ کے کتابیں لکھی تھی شاعری لکھی تھی اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مقبول ہو جاتا ہے اور جو آرجے اینی ہے خورت ال این ہے اس سے شادی کر کے وہ واپس اپنے ابائی گھر واپس سلا جاتا ہے وہ اپنے بھائیوں سے وہ گھر خرید لیتا ہے اس میں پھر وہ خورت ال این کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ہن سے خوشی زندگی گزارنے کے کوشش کرتا ہے